پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ مسئلہ تقسیم برسغیر کے وقت سے ہی وجہ تنازیہ چلا آ رہا ہے کشمیر کے معاملے پر پاکستان اور ہندوستان کے مابین تین جنگیں بھی ہو چکی ہیں پہلی جنگ 1948 میں دوسری جنگ 1965 میں تیسری جنگ 1971 میں اور آخری اور چوتھی جنگ 1999 میں لڑی گئی اس کے علاوہ اکثر اوقات مقبوضہ کشمیر اور پاکستان کی سرحد جسے لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے پر گولہ باری کا تبادلہ بھی ہوتا رہتا ہے جس میں اکثر شہری عبادی نشانہ بنتی ہے تقسیم ہند کے دوران جمعہ کشمیر برطانوی راج کے زیر تسلط ایک آزاد ریاست ہوتا تھا جس کی عبادی تقریباً پچانوے فیصد مسلمان تھی جب ہندوستان کو تقسیم کیا جا رہا تھا تو تین جن 1947 کے تقسیم ہند کے منصوبے کے مطابق جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی وہ علاقے پاکستان میں اور جہاں ہندو اکثریت تھی وہ علاقے بھارت میں شامل کر دیا گیا مگر کشمیر میں اکثریتی عبادی تو مسلمان تھی لیکن یہاں کا حکمران دوگرا راجہ ہری سنگھ ایک سیکھ تھا اور یہ حکمران چاہتا تھا کہ کشمیر بھارت میں شامل ہو لیکن تحریک پاکستان کے رہنماؤں نے اس کی اس خواہش کو مسترد کر دیا دوگرا راجہ نے انتہائی ایاری اور چلاکی سے کام لیتے ہوئے کشمیر کا زبردستی الہاق بھارہ سے کر دیا اور بھارتی فوجوں کو کشمیر میں داخل کر کے یہاں بھارت کا قبضہ قائم کروا دیا دوگرا راجہ کے اس اقدام پر کشمیری مسلمانوں نے علم جہاد بلند کر دیا اور وادی کے تقریباً ایک تہائی حصے کو بھارتی فوجوں سے آزاد کروا لیا مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں جب بھارتی فوجیں کشمیری مجاہدین کے قبضے سے علاقہ چھیننے میں ناکام ہو گئیں تو مزید ناکامی اور شرمنگی سے بچنے کے لیے بھارت یہ مسئلہ اقوام متحدہ کے ایک زیلی ادارہ سلامتی کونسل میں لے گیا بھارت نے وہاں یہ موقف اختیار کیا کہ کشمیر کا باقاعدہ الحق بھارت سے ہو چکا تھا اس لیے یہ علاقہ اب بھارت کا ہے بھارت نے وہاں پر مزید یہ دعویٰ بھی کیا کہ پاکستان نے کشمیر پر حملہ کیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ حملہ کشمیر پر نہیں بھارت پر کیا گیا ہے پاکستان نے کشمیر کے بھارت کے الہاق کو قانونی لحاظ سے چیلنز کیا اور سلامتی کونسل کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ کشمیر کے مستقبل کے فیصلے کا حق اس کے ہندو راجہ کو نہیں بلکہ وہاں کی کشمیری عوام کو ملنا چاہئے سلامتی کونسل نے ایک قرارداد کے ذریعے کشمیر میں جنگ بندی کی اپیل کی چنانچہ یکم جنوری انیس سو انچاس کو جنگ بندی عمل میں آئی کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ سلامتی کونسل نے پاکستان کے اس موقف کو تسلیم کر لیا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ریاست کی کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق کیا جائے گا اور اس مقصد کے لیے اقوام متحدہ کے زیر نگرانی استصواب رائے کروایا جائے گا یعنی ریفرنڈم کروایا جائے گا ہاں یا نہ کی صورت میں سلامتی کونسل کی اس قرارداد کو پاکستان اور بھارت دونوں نے منظور کر لیا اور اس طرح جنگ بند ہو گئی جنگ بندی کے خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ نے جنگ بندی لائن کی نگرانی کے لیے اپنے مبصر مقرر کر دیئے بھارت کی ٹال مٹول کی پالیسی ان ابتدائی مسائل کے تیہ ہو جانے کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اقوام متحدہ اپنے زیر نگرانی کشمیر میں استصواب رائے کا بندوبست کر دے گا عزی طلبہ طالبات استصواب رائے کا مطلب یہ تھا کہ کشمیری لوگوں سے رائے لی جائے گی کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا بھارت میں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل الرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا مذبان اشرف علی نصیم انہیں متحدہ نے استصواب رائے کروانے کے لیے بہت کوششیں کی لیکن بھارت اس معاملے میں چونکہ شروع ہی سے پرخلوص نہ تھا اس لیے اس نے کشمیر میں آزادانہ استصواب رائے کروانے کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنا شروع کر دی بھارت کو اس بات کا علم تھا کہ کشمیر کے عوام مسلمان ہونے کی وجہ سے پاکستان ہی کے حق میں ووٹ دیں گے لہٰذا اس نے ٹال مٹول کی پالیسی اختیار کی اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کشمیر میں فوج کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا اس صورتحال کے بعد بھارت نے کشمیر کو اپنا حصہ قرار دیتے ہوئے استصواب رائے کروانے سے صاف انکار کر دیا اور اس طرح مسئلہ کشمیر اب تک حل طلب ہے مسئلہ کشمیر کی موجودہ صورتحال مقبوضہ کشمیر کے حریت پسند گروپس میں سے کچھ گروپ جمع کشمیر کے مکمل خودمختار حیثیت سے آزادی کے حامی ہیں تو کچھ گروپ اسے پاکستان کا حصہ بنانا چاہتے ہیں ہندوستان پورے جمع کشمیر پر ملکیت کا دعوے دار ہے مسئلہ کشمیر کو نیا رخ اس وقت ملا جب مودی سرکار نے پانچ اگست دو ہزار انیس کو آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس اے کو ختم کر کے کشمیر کی آئینی حصیت کو ختم کر دیا عزیز طلبہ طالبات آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آرٹیکل تین سو ستر کیا ہے آرٹیکل تین سو ستر کے تحت ریاست جمع کشمیر کو خصوصی اور منفرد مقام حاصل ہے اور آرٹیکل ریاست کو آئین بنانے اور اسے برقرار رکھنے کی آزادی دیتا ہے جس کے تحت ریاست کا اپنا آئین تھا اور اسے خصوصی نیم خودمختار حصیت حاصل تھی اس خصوصی دفعہ کے تحت دفاعی، مالیاتی، خارجہ امور وغیرہ کو چھوڑ کر کسی اور معاملے میں وفاقی حکومت، مرکزی پارلیمنٹ اور ریاستی حکومت کی توسیق اور منظوری کے بغیر جمع کشمیر میں بھارتی قوانین کا نفاظ نہیں کیا جا سکے گا بھارتی آئین کے آرٹیکل اسمبلی کو ریاست کے مستقل شہریوں کے خصوصی حقوق اور استحقاق کی تعریف کی اختیارات دیتا تھا انیس سو چوون کے صدارتی حکمنامے کے تحت آرٹیکل پینتیس اے آئین میں شامل کیا گیا جو مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کو خصوصی حقوق اور استحقاق فرام کرتا تھا اس آرٹیکل کے مطابق صرف مقبوضہ کشمیر میں پیدا ہونے والا شخص ہی وہاں کا شہری ہو سکتا تھا آرٹیکل پینتیس اے کے تحت غیر کشمیری سے شادی کرنے والی خواتین جائداد کی حقوق سے محروم رہتی تھی جبکہ آئین کے تحت بھارت کی کسی اور ریاست کا شہری مقبوضہ کشمیر میں جائداد خریدنے اور مستقل رہائش اختیار کرنے کا حق نہیں رکھتا بھارتی حکومت کے اس فیصلے نے صورتحال کو یک سر تبدیل کر دیا ہے اور ایک بار پھر مسئلہ کشمیر کی گونج دنیا بھر کے ایوانوں میں سنی جا رہی ہے کشمیر اور کشمیریوں کے موجودہ حالات اب مودی حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ تحریک حریت کو بندوق کے زور پہ کچل دیا جائے مودی حکومت جانتی ہے کہ کشمیری اس آرٹیکل کے خاتمے کی بھرپور مضمت کریں گے اور کر بھی رہے ہیں جس کی وجہ سے انڈین گورنمنٹ نے کشمیر میں انڈین آرمی کی تعداد میں مزید اضافہ کر دیا ہے اور انڈین حکومتی اداروں نے کشمیر میں کرفیوں نافذ کر کے نہتے مجبور و مظلوم کشمیریوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے انڈین آرمی بلا اجازت گھروں میں داخل ہو کر جسے چاہتی ہے اٹھا لیتی ہے خاص طور پر جوان بچوں کو حریت پسند کہہ کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور پھر چند دن کے بعد ان کی تشدد شدہ لاشیں کسی اور علاقے سے ملتی ہیں اسی طرح مسلم عورتوں کو بھی گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے اور اسمت دری کے بعد یا تو مار دیا جاتا ہے یا پھر انتہائی بری حالت میں یہ مجبور خواتین کسی علاقے میں پھینک دی جاتی ہیں یہی نہیں کسی بھی گھر کو آگ لگانا گھر سے سامان لے جانا اور توڑ پھوڑ کرنا تو روز کا معمول بن گیا ہے اور پھر بین الاقوامی میڈیا کو کشمیر سے اول تو دور رکھا جا رہا ہے یا اگر اجازت دی بھی جا رہی ہے تو چند مخصوص علاقوں تک ہی میڈیا کی رسائی ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل الرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا مذبان اشرف علی نصیم ان علاقوں تک جانے ہی نہیں دیا جا رہا جہاں یہ صفاق گورنمنٹ اپنی فوج کے ساتھ آگ و خون کا کھیل کھیل رہی ہے بلکہ یہ کہنا بچا ہے کہ عالمی میڈیا کورج پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے سوشل میڈیا کی رسائی بھی بند ہے اس وقت ان مظلوم کشمیریوں کی داد رسی کرنے والا یا مددگار کوئی نہیں سوائے خدا کی ذات کے ہزاروں گھرانے بیاروں مددگار ایک اللہ اور پاکستانیوں کی مدد کی آس لگائے بیٹھے ہیں یہ سب صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کی اس بدلتی صورتحال سے دور رہے اور کشمیری بھائیوں کی مدد کرنے کی قطن کوشش نہ کرے بھارت نے کشمیری سیاسی قیدیوں کو اب کشمیر سے باہر منتقل کر دیا ہے اور انہیں ان کے خاندانوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا پاکستانی حکومت بھارت کے حالات کو انتہائی باریک بینی سے دیکھ رہی ہے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے لیکن اگر بھارت نے یہ ظلم و استم ختم نہ کیا تو پھر پاکستانی حکومت اور افواج اس جا رہیت کا بھرپور جواب دیں گے اس میں شرط نہیں کہ پاکستان امن کا خانہ ہے مگر کسی بھی قسم کی جا رہیت پر وہ اپنے دفاع سے غافل نہیں ہوگا بلا شبو انڈین آرمی تعداد میں پاکستان آرمی سے بہت زیادہ ہے لیکن اس میں جذب ایمان موجود نہیں ہے کسی بھی ملک کا دفاع دیدہ و نادیدہ قوتوں پر منحصر ہوتا ہے بے شک بھارتی حکومت کے پاس دیدہ قوت موجود ہے یعنی بظاہر تو ان کی تعداد فوج کی تعداد فوجیوں کی تعداد اور اسلحہ اور سازو سامان سامان جنگ ان کے پاس بہت زیادہ ہے لیکن نادیدہ قوت نہ نظر آنے والی قوت ان کے پاس ہرگز موجود نہیں کیونکہ وہ نادیدہ قوت جذب ایمانی ہے یہی وہ جذب ایمانی ہے جس کی بطولت کشمیری مجاہدین اور کشمیری عوام اپنے حق کے لئے لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو بھارتی فوج کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے اپنے حقوق اور آزادی کے لئے لڑنے والی کشمیری عوام اور مجاہدین کی مدد فرما کر انہیں بھارتی ناجائز تسلل سے چھٹکارہ نصیف فرمائے آمین اس طلبہ طالبات اس کے ساتھی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا آج ہم نے مطالعہ پاکستان کے ساتھویں باب پاکستان کے خارجہ تعلقات میں سے مسئلہ کشمیر کی ابتداء اور ارتقاء کے بارے میں تفصیل سے پڑا ہے مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ